سٹارٹ بید دینیم اف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفل اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل آج اس ٹیٹوریل میں ہم ٹرانزیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹرانزیشن کا جو سب مینیو ہے وہ ہمارے پاس کس لیے یوز ہوتا ہے ٹرانزیشن مینیو کو ڈسوس کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ اپنی جو لائیبری ہے ہماری اس کے اندر ایک میڈیا ایمپورٹ کریں گے تو میڈیا ایمپورٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایمپورٹ میڈیا پہ جائیں گے ایمپورٹ میڈیا کے بعد ہم یہاں سے اپنی ویڈیو ایک سیلیکٹ کریں گے اور اسے لائیبری کے اندر ایمپورٹ کر لیں گے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو جو ہماری لائبریڈی کے اندر ویڈیو امپورٹ ہوگی ہے اسے اب ہم ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈیٹ کرنے کے لیے اسے ہم اپنی جو یہاں پہ ٹائم لائن ہے ہماری اس کے اندر ڈریک کریں گے ڈریک کرنے کے بعد جب ہم ٹرانزیشن پہ جائیں گے تو ٹرانزیشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی وینڈو شو ہونے لگ جائے گی تو اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ اپشن رو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹوٹل ٹرانزیشن ہے وہ ہے ٹو تھرٹی تھری اور جو ہمارے پاس اس کے سب منیو ہے بیسک اس کے اندر ایٹین ٹرانزیشن موجود ہیں یہ جو ٹرانزیشن کے سب منیو ہے ان کے اندر جتنی بھی ٹرانزیشن ہے ان کو جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹو تھرٹی تھری بن جاتی ہیں تو جو ہمارے پاس سب سے پہلا یہاں پر ٹرانزیشن کا سب منیو ہے وہ ہے بیسک اور جب ہم بیسک پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی ونڈو شو ہونے لگ ساتی ہے تو اس ونڈو کے اندر ہمارے پاس کافی زیادہ ٹرانزیشن موجود ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو جب ہم ان بھی ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانزیشن کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم اسے پریویو کر کے دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری جو ٹرانزیشن ہم جو سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح پریویو ہوگی تو پریویو کرنے کے لیے ہم ٹرانزیشن کی ایک سائٹ کی اوپر ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ٹرانزیشن شو ہونے لگ جائے گی یعنی کہ ٹرانزیشن کا پریویو پلے ہونے لگ جائے گا تو سب سے پہلے جو ہم ٹرانزیشن پریویو کریں گے وہ ہے کیوپ جو ہم اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کر کے بھی دیکھیں گے تو پریویو جو ہے کیوپ کا جو پریویو ہے اسے ہم دیکھنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کریں گے اس کے سائٹ پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے پاس ٹرانزیشن کے جو کیوپ کی کیوپ ٹرانزیشن ہے وہ پریویو ہونا سٹارٹ ہوگی ہے ایک دفعہ ہم یہاں پہ اسے دوبارہ پلے کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کیوپ کی شیپ میں پلے ہو رہی ہے تو اب ہم اسے اگر اپنی ویڈیو جو ہماری یہاں پہ ٹائم لین کے اندر ویڈیو ہے اس کے اندر اگر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹرانزیشن کے اوپر یہاں پہ جو سائن ہمیشہ ہو رہا ہے پلاس کا اس کو پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹرانزیشن اپلائی ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرانزیشن ہمارے پاس کیوپ کی ہے وہ ہماری ویڈیو کے سٹارٹ اور یہاں پہ اند پہ شو ہونے لگی ہے تو اگر ہم یہاں پہ اسے پلے کر کے دیکھیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرانزیشن ہے وہ سٹارٹ میں شو ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے یہاں پہ اند پہ بھی یہ شو ہوگی تو ایک دفعہ میں دوبارہ آپ لوگ کو پلے کر کے ویڈیو دکھا دیتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہمارے پاس ایک دفعہ ٹرانزیشن جو کیوب کی تھی وہ پریوی ہوئی ہے اس کے بعد ہماری جو اپنی ریل ویڈیو ہے وہ چلنے لگی ہے تو یہاں پہ اگر میں اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانزیشن ہے یہ اینڈ پہ بھی اس کے جو اینڈنگ تھی ہماری ویڈیو کی وہ بھی ٹرانزیشن کیوب والی کے ہی تھرو ہوئی ہے تو اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس اس کا آ رہا ہے سب مینی ہوئے ہے تھری ڈی اور تھری ڈی میں ٹونٹی وان ٹرانزیشن ہمارے پاس موجود ہیں تو یہاں پہ ہم تھری ڈی کی جو ہمارے پاس ٹرانزیشن ہے ان میں سے بھی کوئی بھی اپنی پسند کی ٹرانزیشن ہم اپنی ویڈیو کی اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کافی زیادہ یہاں پہ ٹرانزیشن موجود ہیں جن میں سے ہم کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹوپک ٹرانزیشن کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ اوپشن آ رہا ہے جو نیکسٹ سب مینیو ہے جو نیکسٹ ہمارے پاس مینیو ہے ونڈر شیر فلمورا کا وہ ہے ایفیکٹس اور اگر ہم اس پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ ونڈر شیر فلمورا کے ایفیکٹس شو ہونے لگ سائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ونڈے شیئر فلمورا کے ٹوٹل ایفیکٹس ہیں وہ ہے 285 اور 285 کے اندر جو ہمارے پاس اس کے سب مینیو ہے وہ ہے فیلٹرز جس کے اندر 163 ایفیکٹس موجود ہیں اس کے بعد اوورلیز کے اندر 87 ہے اور یوٹیلٹی کے اندر 9 ہے اور لیوٹی کے اندر 26 ایفیکٹس موجود ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے اندر ہم کو ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا ایفیکٹس ہے اس کا پریویو دیکھنے کے لیے اس کی رائیڈ سائیڈ کی اوپر یا لیف سائیڈ کی اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا ایفیکٹس شو ہونے لگ جائے گا ایفیکٹس شو ہونے کے بعد ہم اسے اگر اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ پلس کے سائن پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں پہ ٹائم لائن کے اندر شو ہونے لگ جائے گا تو اگر میں اسے یہاں پہ ویڈیو کے اندر پلے کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں سے اسے پلے کروں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے اندر جو ایفیکٹ تھا وہ شو ہونے لگ گیا ہے تو ایسے ہم اپنے جو بھی ہمارے پاس ونڈر شیر فلمورا کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پہ ایفیکٹس دیو میں ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ سیلیکٹ کر کے جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایلیمنٹس کا دیکھیں جو ہمارے پاس نیکس مینیو ہے اس کا ایلیمنٹس کا اس پہ اگر ہم کلک کریں تو ہمارے پاس ڈیفرنڈ ایلیمنٹس شو ہونے لگ سائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ونڈر شیر فلمورا کے اندر 191 ایلیمنٹس مجود ہیں اور انہیں بھی ہم ونڈر شیر فلمورا میں اپنی جو ویڈیو ہم ایڈیٹ کرتے ہیں اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ونڈر شیر فلمورا کے اندر جو ایلیمنٹس کا منیو ہے اس کے بھی یہاں پہ سب منیو ہیں جن کے اندر ہمارے پاس 191 ٹوٹل ایلیمنٹس مجود ہیں تو یہاں پہ اگر ہم چاہیں کہ کوئی ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اگر elements اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ بھی ہم elements کا جو preview ہے وہ دیکھیں گے تو preview دیکھنے کے لئے ہم اس کی right side پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری ویڈیو کا جو preview ہے ہمارا elements کا وہ شو ہونے لگ گیا ہے تو اگر میں اسے اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ sign پہ کلک کروں گی plus کے sign پہ تو یہ میرے پاس یہاں پہ شو ہونے لگ جائے گا تو اگر میں اپنی ویڈیو کو play کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ elements کا جو ہمارے پاس تھا effect وہ یہاں پہ شو ہونے لگ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next آتا ہے option جو next ہمارے پاس menu آتا ہے ونڈر شیر فلمورا کا وہ ہے split screen اور split screen پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ split screen شو ہونے لگی ہیں تو split جو ہمارے پاس split کا option ہے basically وہ کوئی بھی ہماری ویڈیو ہے اسے different parts میں divide کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ split screen کے اندر جو ہمارے ہمیں ویڈیو شو ہو رہی ہیں جو ہماری یہاں پہ window کے اندر ہمیں split screen شو ہو رہی ہیں ان کے بھی different parts ہیں اب یہ والی دیکھنے کے اگر ہم یہ والی use کرتے ہیں یہ والی split screen اپنی ویڈیو کے اندر apply کرنا چاہیں گے تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ two parts میں divide ہو جائے گی یعنی اس کے two parts کے اندر یہ ہماری ویڈیو شو ہو گی تو اگر ہم اس ویڈیو کو اس جو ہماری split screen ہے اسے اگر اپنی ویڈیو کے اندر apply کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہمیں اس plus کا sign نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے تو ہماری جو ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو اس کے two parts بن گئے یعنی کہ ہماری ویڈیو اب two parts میں شو ہو گی تو اگر میں اسے یہاں پہ play کر دوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ two parts میں divide ہو گیا یعنی کہ جو half part ہے وہ یہاں پہ شو ہو گا جو next half part ہے وہ ادھر شو ہو گا تو اسی طرح ہم کوئی بھی یہاں پہ split screen choose کر سکتے ہیں اگر ہم 3 چاہتے ہیں کہ 3 parts میں divide ہوتا ہم 3 parts والی divide بھی choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ 5 parts میں divide ہوتا ہم یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی split screen choose کر سکتے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے پاس ونڈے شیئر فلمورا کے menus جو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ discuss کیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ونڈے شیئر فلمورا کا جو course تھا وہ سمجھا گیا ہوگا thanks for watching اللہ حافظ